کہ میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہے صلوات مہد محمد و حالی ایک ایک تک خبر پہنچ گئی اس لئے سب سے زیادہ راوی اس حدیث کے ہیں پیغمبر نے حق تبلیغ ادا کر دیا اب قیام قیامت تک لوگ جملے کا انکار نہیں کر سکتے معنی میں جو کچھ بھی کرنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا محقق جلیل القدر علام ناصر الدین البانی نے کتاب سلسلت الاحادیث الصحیحہ میں بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے متوادر ہے بہت سے صحابہ نے نقل کیا ہے انکار ممکن نہیں ہے کہ حضور نے یہ فرمایا حق تبلیغ ادا کر دیا اور بس گفتگو تمام کروں اگرچہ ادھوری ہے یہ وہ انسٹیوشن ہے امامت کا جسے اللہ نے بنایا ابراہیم کی ذریعت میں رکھا اور اس کے بعد پیغمبر اکرم کے ساتھ اس کو قائم رکھا اور پیغمبر کے بعد نبوت ختم ہو گئی رسالت ختم ہو گئی وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا لیکن امامت کا سلسلہ باقی ہے اسی لیے علی تڑپ تڑپ کے کہہ رہے تھے جب رسول اس دنیا سے گئے ہائے رسول آپ کے اٹھ جانے سے وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا بس گفتگو روک رہا ہوں سمیت رہا ہوں علی غدیر میں صاحبِ ولایت نہیں ہوئے غدیر سے پہلے صاحبِ ولایت تھے لیکن غدیر میں آپ کی ولایت کا آخری بار سف سے زیادہ پر شکوہ اعلان ہوا غدیر سے لے کر کربلا تک ایک طویل سفر ہے عجیب و غریب سفر جو وزارتِ مصطفیٰ نے تیہ کیا ہے پیغمبر کے جانشینوں نے عجیب کربناک سفر تیہ کیا عجیب علمناک سفر تیہ کیا طاقت نہیں ہے اس لئے گفتگو کو روب دی میں نے آج نو محرم ہوئے ہیں آج نو محرم ہوئے ہیں آج نو محرم ہوئے ہیں آشور آپ خات پر بیٹھیں گے آج یہ امام بارگاہ سجی ہوئی ہے کل یہ سونی ہو جائے گی کل آشور ہے آشورہ اے محرم کس میں سکت ہے جو آشورہ کے تمام واقعات کو لفظوں میں بھی بیان کر سکتا ہے میں تو نہیں کر سکتا مسلسل آپ قسطوں میں مسائب سنتے رہے ہیں حسین دو محرم کو کربلا پہنچے دو سے لے کر نو محرم تک حسین نے قیام فرمایا اور نو محرم کو دشمنوں نے جنگ کرنا چاہا نو ہی کو جنگ کرنا چاہا لیکن لیکن حسین نے عباس سے کہا کہ ایک شب کی محلت ہوں لے گئی ایک شب کی محلت لی گئی اس ایک شب کی محلت میں بہت اسرار ہیں بہت اسرار ہیں بیان کی تعاقہ تب بلکل نہیں ہے ایک شب کی محلت لی گئی وہ بھی کس کے ذریعے عباس کے ذریعے عباس کے ذریعے صبح آشور نمودار ہوئی صبح آشور سے جنگ کا سلسلہ شروع ہوا حسین نے قربانیوں پہ قربانیاں پیش کی پہلے اصحاب شہید ہوئے اس کے بعد بنی حاشم کے جوانوں کی باری آئی روایتوں میں اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ سب سے آخیر میں حضرت اکبر شہید ہوئے لیکن بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ جب بنی حاشم کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے حسین نے اپنا بیٹا قربانیاں علی اکبر قربان ہوئے شبیح پیغمبر دلیل بھی ذکر کر دوں جو میرے نزدین تھے اس لیے کہ اکبر علیہ السلام کا جنازہ آپ کا لاشا حسین نے خود نہیں اٹھایا بلکہ فرمایا اے بنو حاشم کے بچوں آؤ میرے اکبر کا لاشا اٹھا کے خیر ظاہر ہے ظاہر ہے یہاں بچوں سے مراد شیرخار بچے نہیں تھے شیرخار بچے یا بہت چھوٹے بچے لاشا نہیں اٹھا سکتے ظاہر ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب قاسم موجود تھے جو بچے ہی تھے جب انو محمد موجود تھے جو حسین کے لیے بچے ہی تھے ان بچوں کا آواز دی آؤ اکبر کا لاشا اٹھا کے لے جاؤ حسین کی غیرت سے یہ بعید ہے کہ اپنے سامنے دوسروں کے بچے شہید ہو جائیں اور اپنا بچہ حسین شہید ہو جائیں بہرحال یہ ایک اختلاف ہے لیکن میں نے ارز کر دیا کہ جو نقطہ نظر میرا ہے اور جو تاریخ سے میں نے نتیجہ آخذ کیا بنی حاشم میں پہلا شہید اکبر اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا قاسم شہید ہوئے عون و محمد شہید ہوئے عباس شہید ہو گئے اور عباس کے بعد علی اصغر شہید ہو گئے اب جب کوئی نہیں رہ گیا تو حسین در خیمہ پر آئے اور اس کے بعد اس کے بعد کچھ دیر توقف کیا ٹھہرے رہے جانے کیا کیا سوچا حسین نے جانے کیا کیا سوچا حسین نے اس کے بعد ایک مرتبہ آواز دی اے زینب اے امہ کلسوم اے رباب اے لحلہ اے سکینہ اے رقیہ اے فضا تم سب پر میرا آخری سلام عجرکم علی اللہ بس سکت رہی ہیں طاقت نہیں ہے کہ کچھ بیان کرو حسین کا یہ سلام سن کر بیبیاں تڑپ گئیں بیبیاں تڑپ گئیں ایک شور ایک گریہ بلند ہوا حسین خیمے میں آئے ایک ایک کو فردن فردن رخصت کیا رخصت کیا بیمار بیٹے کے سرحانے آئے بیٹھے خپی ساتھ ساتھ ہیں یعنی بہن ساتھ ساتھ ہیں بیمار بیٹے کی خپی ساتھ ساتھ ہیں خپی نے بیٹے کو بھتیجے کو بیدار کیا جناب سید سجاد نے آنکھیں کھولی ہیں اور خپی سے پوچھا یہ کون میرے سرحانے میں وجہ یہ ہے وجہ یہ کہ حسین کے روح مبارک پر آپ کے چہرے پر اسغر کا لہو تھا